سوگت آپ کا نیوزلین بھارت آپ کے ساتھ میں ہوں شارف ابراہیم بات رامنومی کی کریں گے تو رامنومی کو لے کر راچی کے تپون مندر میں صبح سے ہی رام بھکتو کی پھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے اس مندر کا چار سو سال پرانا اتحاس ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ مندر انگریزوں کے ساتھ شنکال میں بنایا گیا تھا مندر کا جازہ لیا ہے سیوگی شاہنواز اختر نے تپون مندر میں رام بھکتو کا حجوم ہے سبح چھے بجے سے ہی یہاں پہ کتاریں لگا کر رام بھکت اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتار قریب قریب ایک کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبی ہے اور یہاں پر لوگ آ کر اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں ہر طرح کے لوگ ہیں جس میں بچے بھی ہیں مہلائیں بھی ہیں بزرگ بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تپون مندر جو ایک اتحاسک مندر ہے اس کو کس طرح سے سجایا سمارا گیا ہے اور یہاں پر بھکتوں کی جو آستہ ہے جب وہ اس میں شامل ہو گئی ہے تو ایک بھاو نظارہ یہاں پر اپسٹیت ہو گیا ہے تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے بہت اچھی ویوستہ کے ساتھ مندر سمیتی نے ویوستہ کی ہے تاکہ کتار بدھو کر کے پورے انوشاشن کے ساتھ رام بھک پربوسی رام کیا درشن کر سکیں ہم سیدھے سیدھے پنڈی جی کے پاس چلنا چاہیں گے یہ اس تپون مندر کا تپون کا ارتھی ہوتا ہے تب کا بھومی تپون کے پروہ چاریوں نے جو بھجن کیا ہے اس کا پربھاؤ یہاں دیکھتا ہے لوگوں کی آستہ سے یہاں بیراجمان بھگوان سری سیتا رام جی سری ہنوان جی اور سنکر جی اتیسے پراشین ہیں مندر تو پونے چار سو ورس پرب ہو چکا ہے پر مندر بکت بکت پر جنوں دھار ہوتا رہا ہے اس لئے نیت نوتن ہر دن لگتا ہے جب انگریجی ساسن کال تھا تو یہاں باغ سنگھ گھومتے تھے اور اس سمائے کے تتکالین تتکالین بابا مہنٹ بانکٹسورد آجی مہراج یہاں بھجن کیا کرتے تھے اس سمائے اور بابا کے نکٹ ہی سارے جیو جنتو بیٹھا کرتے تھے تو اس سمائے انگریجی ساسن کے ایک ادھیکاری بڑے ادھیکاری ہوا کرتے تھے جو نیپال ہاؤس اس میں بن چکا تھا اور نیپال ہاؤس کی بگل میں ان کا بنگلہ تھا وہ دیکھے کہ یہاں باغ ہے سو گھر رہا ہے تو وہ گولی سے اس کو مار دیئے جب بابا کا سمائدھی کھلا تو دیکھے کہ باغ مرا ہوا ہے انگریج ساسن کے جو کچھ کرمچاری تھے وہاں آئے تھے تو دیکھے جب بابا گرم ہے تو آفیسر کو خبر دیئے آفیسر آئے اور بابا سے ہے سو پراتھنا کی ایک بابا گلتی ہو گیا اگر آپ کا تھا تو ہم نے گلت کیا اس کا پراشچیت کا ہمیں کوئی اپائے بتائے جائے بابا بولے اب یہاں تم مندر بنوا ہو تو سنکر جی کا مندر انگریج آفیسر نے بنوایا اسی کرم میں بابا کو اس میں سوپن ہویا کہ ہمیں ہی مورتیمان ہمیں ہی مورتیمان اندر جمین میں گرت ہیں ہمیں بھی نکلوایا جائے سوپنے سوروپ بابا نے جس جگہ پر خودائی کروایا تو ہاں انگریج آفیسر نے خودائی کروایا تو رام جی اور سیتا جی کا بگرہ ہی سر پراتھنا انگریج آفیسر ہی ہے سو رام جی کا پرتیشتہ کروایا اور جائپور سے پھر لکھن لال جی کا بگرہ ملوایا تو سندیش ہے وہ یہی ہے کہ سب کا سممان ہونا چاہیے ماتا پتا کا آدھر ہونا چاہیے بھائی سے پریم ہونا چاہیے اور بھائی کیا گلہری سے پریم ہونا چاہیے پشو پکچیوں سے پریم ہونا چاہیے اور صرف اور صرف پریم ہونا چاہیے کیمرا مین عربند کے ساتھ میں شہنواز اکتر نیوز 11 بھارت رانچ لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز 11 بھارت سچ ہے تو دکھے گا